بھارت کی سیما پر چین کی طرف سے لگتار سازش رچی جاتی ہے چین نے اس بار زمین ہڑپنے کے لیے جانوروں کا استعمال کیا ہے لیکن بھارت نے چین کا یہ پلان کیسے فیل کیا دیکھئے بھارت چین بورڈر سے نیوز ایٹی ننجیا کی ایکسکلوزیف رپورٹ اپنی زمین ہڑپ نیتی کے لیے بدنام چین ہر بار بھارت سے مات کھاتا آیا ہے جب بھی چین نے بھارت کی طرف ٹیڑی نظر ڈالی ہے بھارت نے اسے کڑا سبق سکھایا ہے ڈوکلام میں بھارت کے شورویروں نے چین کے کائر سینکو کو یمراج کے پاس بھیج دیا تھا اس کے بعد سے چین بھارتی سیما میں قدم رکھنے سے بھی کامتا ہے لیکن اس بار چین نے نئی چالاکی کی ہے لڈڈاک کے راستے ڈرائگن نے اپنے پاؤں پسارنے کے لیے جانوروں کا سہارا لیا ہے اس کا پردہ فارش تب ہوا جب انڈلی سگست کو پوروی لڈڈاک کے ڈیم چوک میں چالیس چینی یاگ چارے کی تلاش میں بھارتی علاقوں میں آگوسے اس کی جانکاری چوشل کے کاؤنسلر کانچیک تینجن نے سوشل میڈیا پر ساجہ کی بھارتی سینکو نے دریہ دلی دکھاتے ہوئے چینی یاگ کو واپس تو بھیج دیا لیکن سوتروں کے مطابق بھارت نے سخت لہجے میں چین کو نردیش دیا ہے کہ ایسی گھٹنا دوبارہ نہ ہو سوتروں کے مطابق دونوں دیشوں کے بیچ تیہ پروٹوکال کے تحت یاگ کے بھارتی سیما میں آنے کی خبر بھارتی سینہ نے چین کے ادھیکاریوں کو دی ہے آپ کو یہ سمجھاتے ہیں کہ چین کی چرواہے والی چال کیا ہے لدھاک جیسے سرد علاقے میں دس کے قریب چاراگاہ ہیں جن میں چوشل، تارہ، یومہ، کھکچے شامل ہیں سدیوں سے یہاں رہنے والے جنجاتیے لوگ اپنے پشنوں کے لیے ان گھاس کے میدانوں کا استعمال چاراگاہ کے طور پر کرتے آئے ہیں لیکن چرواہوں کے بیش میں چین اپنے سینکوں اور جاسوسوں کو بھارتی سیما میں دوہ لینے کے لیے بھیج رہا ہے اور بھارتی علاقے میں اپنے چرواہے اور پشنوں کو بھیج کر ان جگوں پر اپنا دعویٰ کرتا ہے جب بھی بھارتی چرواہے چین کے لوگوں کو روکتے ہیں تو ان کے بیچ بھی بات ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ سال 2020 میں بھارتی سینہ نے LAC کے بہت قریب کے کچھ چاراگاہوں کو بند کر دیا اور ان کے جگہ گاؤں والوں کو دوسرے چاراگاہوں پر جانے کو کہا گیا تھا 2019 میں پھوروی لدھاک میں چرواہے تقریباً چھپن ہزار پشنوں کو الگ الگ چاراگاہوں میں چراتے تھے لیکن 2020 میں یہ سنکھیا گھٹ کر 48 ہزار کے قریب پہنچ گئی اور 2021 میں گھٹ کر اور نیچے 28 ہزار تک رہ گئی تھی لیکن پچھلے کچھ سال کے آنکھڑوں کی بات کریں تو یہ سنکھیا بڑھ کر 58 ہزار کے قریب پہنچ گئی ہے چین اکثر لیسی پر اپنے داموں کو مضبوطی دینے کے لیے اس طرح کی چالے چلتا ہے اور اس بار اس نے پشنوں کا سہرہ لیا ہے لیکن بھارت نے ایک بار پھر چین کی سازش کی پھن کو پچل دیا ہے موسیقی